بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے انتخابی مہم سب سے پہلے شروع کر دی ہے وہ استحقام پاکستان پارٹی ہے آئی پی پی اس کی قیادت جہانگیر ترین سب کر رہے ہیں عبدالعلیم خان کر رہے ہیں اور ان میں زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو پاکستان تاریخ انصاف کو چھوڑ کر اس پارٹی میں آئے ہیں انہوں نے ایک دو روز پہلے جہانیاں میں ایک بڑا جلسہ کیا کامیاب جلسہ تھا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناکام جلسہ تھا بڑی تعداد میں لوگ اس میں شامل تھے لیکن جو دلچسپ بات ہے جو نوٹس کرنے والی بات ہے جس کی طرف سب کی توجہ جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر جس منشور کا اعلان کیا یہ منشور پہلے بھی سامنے آ چکا ہے لیکن انتخابی مہم کے آغاز پر اس منشور کا باقاعدہ اعلان جہانیاں کے جلسے میں ہوا اس میں یہ کہا گیا عبدالعلیم خان نے جو تقریر کی اور جہانگیر ترین نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تین سو یونٹ تک بجلی جو ہے مفت دین کے اب یہ بہت بڑی بات ہے حمدہ شہباز کے دور میں سو یونٹ کی بات کی گئی تھی اور اس کے بعد وہ بھی منصوبہ بیچ میں ہی رہ گیا تھا کیونکہ حمدہ شہباز کی حکومت ختم ہو گئی تھی پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ صرف تین سو یونٹ بجلی ہی فری نہیں ہوگی بلکہ جتنے بے گھر ہیں ان کو تین مرلہ کے پلاؤٹ بھی دیے جائیں گے چلیں جی تین مرلہ کے پلاؤٹ بھی بیچ میں آگے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سرکاری زمین موجود ہوگی کہیں نہ کہیں بہت ساری موجود ہے آپ اس پہ پلاؤٹ پناہ کر بھی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جتنے موٹر سائیکل سوار ہیں موٹر سائیکل مالکان ہیں ان کو پیٹرول بھی آدھی قیمت پر ملے گا یعنی کہ اگر آپ جس قیمت پر گاڑی والے ڈلوار ہے موٹر سائیکل والے کو اس سے آدھی قیمت پر پیٹرول ملے گا اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ساڑھے بارہ اکڑ جو زمین ہے جو کسان ہے جو مالک ہے زری زمین کی بات کر رہا ہوں اس کا جو ٹیوویل ہے اس کی بجلی بھی مفت کر دی جائے گی یہ بھی کہا گیا کہ کچھی عبادیوں کو مالکانہ حقوق ملیں گے یہ بھی کہا گیا نوجوانوں کو ملاسود کرزے ملیں گے یہ بھی کہا گیا کہ خواتین کو ان کی ڈور سٹیپ پر ان کی دہلیز پر روزگار دیا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے اور علیم خان ایک بات تو خیر ماننا پڑے گی کہ دونوں سیلف میڈ ہیں دونوں نے بڑی کامیابی حاصل کی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ منشور جس کی وہ بات کر رہے ہیں کیا اس کو وہ عملی جامع پہ پہنا سکتے ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف جس کے یہ پرانے لیڈرز ہیں اس نے بھی ایک روڑ نوکریوں کی اور پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ نہیں کیا تھا اور اب آئی پی پی جو ہے اس کا مقابلہ کس سے ہونے جا رہا ہے اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے جن اس کا جو ووٹر ہے وہ ان الیکٹیبلز کے ساتھ جائے گا نہیں جائے گا یہ بہت سارے سوال جو ہیں اب اپنی جگہ پر موجود ہیں اس کا جواب جو ہے خود پی ٹی آئی سے آنے والے یہ جو ہمارے رینما ہیں جو اب آئی پی پی کا حصہ ہیں اس وقت جو سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ماہرین موجود ہیں میں ان کا آپ کے ساتھ تعرف کروانے جا رہا ہوں سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پر پروفیسر ڈاکٹر کیس اسلام موجود ہے آپ ماہریں معاشیات ہیں بہت بہت شکلی ہے سار ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لئے اس کے ساتھ میں بہت ہی مشکور ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے مائرے معاشیات ہیں اور اس کے ساتھ ست اشرب حتاب بھی یہاں پر سٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ چیف رپورٹر ہیں اور اقنامک رپورٹنگ میں ایک بڑا حوالہ ہیں لیکن پروگرام کے آغاز میں میں کنرل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر کی طرف جانا چاہ رہا ہوں جو کہ مرکزی رینما ہے آئی پی پی کے اور ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں کرنے صاحب اسلام علیکم کرنے صاحب ایک بہت بڑا منشور ہے اگر ایسا منشور آپ نے دے دیا جس میں تین سو یونٹ بجلی مفت ہے بھے گروں کو تین مرلہ کے پلارٹ مل رہے ہیں موٹر سائیکل کا پیٹرول آدھی قیمت پر ہے کسان ہیں ان کے لیے بہت بڑی آفر ہے کہ ان کی بجلی مفت ہو جائے گی وہ جو زری زمین کے اوپر جو ٹیوفر لگاوا ہوگا نوجوانوں کو کرزے کچھی عبادیوں کو مالکانہ حقوق سر یہ ٹیکٹیکل ہے ملکانہ حقوق سر یہ ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بہت شکریہ آپ نے کہہ دیکھے کہ ایک بہت اچھا پینل ہمارے معاشیات آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر میں تجھے گرلت کہوں تو یہ درست بھی کرے گے اس میں جہاں تک کسانوں کو جو سارے بارہ اکڑ کے مالک ہوں گے یا اس سے کم ہوں گے اور ان کو فری بجلی کی جو بات کی گئی ہے اس کے اگر آپ ڈیٹیلز میں دیکھیں تو اس کا ہمارا پلان یہ ہوگا کہ ہم ان کو سولر انرجی کی طرف لے کے جائیں گے جو کہ ہم ان کو مہیا کریں گے اور ان کو ہم سولر جو پورا سسٹم ہوتا ہے وہ لگا کے دیں گے جسے ان کے ٹیولز اپریٹ ہوں گے اور آج کل بھی ایسے ہے کہ جہاں پہ ٹیولز سولر پہ چل رہے ہیں تو چونکہ صبح سے لے کے شام تک چلتے ہیں ایک سپیڈ سے اور ان کی ایک وہ ہوتا ہے تو ان کو رات کو چلانے کی ضرورت نہیں پیش آتی تو اس لیے یہ تو مسئلہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ انویسمنٹ تو ہوگی مگر ہم وہ کریں گے اور اس کی طرف جائیں گے جہاں تک تین سو یونٹ بجلی کا معاملہ ہے یہ بلکل یہ ایک مشکل کام بھی ہوگا مگر ایک ہم ابتدا ہے اور اس کے اندر جو ہم کوشش کر رہے ہیں دیکھیں جہاں گیر ترین صاحب خود ایک بڑے ہی مثال ہیں ایک کامیاب بزنس مین ہونے کی اسی طرح علیم خان صاحب جو ہیں ان کو میں ایک کامیاب سمجھتا ہوں وہ آدمی محشت کے میدان میں کہ وہ ایک بزنس کو کرنا جانتے ہیں تو اب لانے کہاں سے ہیں پیسے اور وہ جو خیر تین مرلوں والی ہے وہ تو that is very simple تقریباً پنجاب کا کوئی ایسا موضع نہیں ہے کہ جہاں پہ سرکاری زمین available نہ ہو اور جب ماضی میں ہماری صاحب کا جماعت نے یہ بات کی تھی کہ ہم پچاس لڑھ گھر بنائیں گے تو میرا خیاد ہے کہ یہ اس وقت ہی اگر اس طرف جاتے کہ یہ لوگوں کو ان کو آپ بیچ میں رولز دے دیں اور ان کو آپ جگہ بھی دے دیتے تو آج چلو پچاس لاکھ نہیں تو شاید بیس پچیس لاکھ گھر اس حبے میں ضرور بن گئے ہوتے یا ملک میں جہاں تک بات ہے یہ پیسہ کہاں سے سفیر ہونے تو یہ پچھلے سولہ ماہ کی جو حکومت ہے اس کے اندر شاید آپ کو آئیڈیا نہیں کہ جو ہمارے ایمین ایز اور ایمپی ایز ہیں ان کو کتنے کتنے فنڈ دیئے گیا ہیں ڈیویلپمنٹ کے اندر سے ابھی میں ریسلٹ میں نے سنے کہ آج اس کے ٹکر گورنمنٹ کے دور میں ابھی تک بھی شاید فنڈ دینے کی بات کی جاری ہے اور ایک ایک ایمین ای کو ایک ایک دو دو عرب جو ہے وہ دیا جا رہا ہے میرا خیال ہے کہ ایک تو اس کے اندر بلکل بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی ایمین ای ایمپی ای کی انوالمنٹ کی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کے اندر سے کتنے کٹس لگتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جن کی کنسٹرکشن کمپنیز تک اپنی ہوتی ہیں تو ایک تو ایک دو سال کے لیے ڈیویلپمنٹ میں کٹ کر کے ادھر سے ہم کوشش کریں گے کوئی پیسہ بچائیں اور وہ جو ہمارے ملک کی وہ عوام جو اس وقت جو ہے وہ امداد کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کون مسیحہ ہوگا جو اس ملک کے یہ صوبے کے حالات بہتر کرے گا تو بیسیکلی ہمارا یہ پلان تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سارے کے سارے ہوائی کلے ہیں اور بلکل آپ نے ایک ایسی بات کر دی جو پریکٹیکل ہی نہیں ہے بلکل میں سمجھتا ہوں دیکھیں نا جہاں تک زمین کی بات ہے اس میں کونسی ایسی ناممکن بات ہے پھر جو آپ نے اس کو اپنے چینج کرنا ہے فرام دوسری یہ جو بجلی سے آپ اس کو سولر پہ لے کے جا رہے ہیں یہ بھی کوئی ایسی ناممکنات نہیں ہے ضروری نہیں کہ آپ ایک سال میں کریں آپ اس کو دو تین سال کے اندر کر کے ایک دو ڈسٹرک سے شروع کر کی اور پھر آپ اس پروگرام کو بڑھاتے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک یہ possible ہے یہ پرام یہ ایک منصوبہ جو تھا ابھی حال ہی میں تھوڑا سا پہلے اس پر جب پچھلی حکومت موجود تھی تو اس نے بھی شروع کیا تھا انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل والوں کو ہم سستہ پیٹرول دیں گے لیکن اس پر بھی وہ کا عمل وہ بھی نہیں کر سکے تھے اور اس وقت بھی مشکلات پیدا ہوئی تھی اور آئی ایم ایف نے بھی اعتراض کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور انٹرنل ایشیوز بھی آئے تھے وہ بھی نہیں دے سکے تھے آپ دے لیں گے موٹر سائیکل سواروں کو یہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اور اس میں آبیسلی جو بھی اس وقت اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں چل رہے ہوں گے تو مجھے اس سارے پروگرام کے اندر سے جو تھوڑا مشکل لگتا ہے ذاتی طور پہ وہ یہی ہوگا کہ آپ کیسے 50% ڈیڈیوز پرائیس میں مگر چونکہ ابھی تک میری بھی دوبارہ اس کے بعد بات نہیں ہوئی اور میں اس منشور کمیٹی کا حصہ بھی نہیں تھا تو اس کے اندر شاید ویہ اٹھ ہمیں نکالنا پڑے گے اس کو ہم کیسے پوسیبل کریں اس کے علاوہ باقی میرا خیال ہے کہ تمام کے تمام منصوبے جو ہیں وہ ڈو ایبل ہیں اور ہم انشاءاللہ یہ کریں گے اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا کچھی عبادیوں کو مالکانہ حقوق دینے کی بات کی جاتی ہے تو علیم خان صاحب جب لہور میں بھی آئیٹی کے منسٹر سے پرویز علیہ کے ساتھ یا اس کے بعد بھی جب بھی وہ کام کرتے رہے ہیں انہوں نے اپنے علاقے میں یہ بڑا کام کیا کچھی عبادیوں کو مالکانہ حقوق دینے کے حوالے سے لیکن بار بار کنس صاحب یہ اعلان ہو جاتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی کاغذ بھی پکڑا دیا جاتا ہے اس کے بعد بھی مالکانہ حقوق پھر وہاں پر باقی ویسے ہی رہ جاتے ہیں یہ کیسے کریں گے آپ یہ تو میں سمتا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس یہ رائٹ ہے جو کیبنٹ ہے وہ اس پر ڈیسیئن دے سکتی ہے اس میں کوئی ایسی محسومتوں بات نہیں ہے لیکن ایک پیس آف لینڈ ہے جس پر اولیڈی ایک فیملی یا ایک گھرانہ رہ رہے ہیں تو آپ ان کو کیوں ایسا نہیں کرتے کہ آپ ان کے حقوق دیں تاکہ وہ خود بھی اس کو ڈیویلپ کریں اس کو بہتر طریقے سے وہ زندگی گزارنے کی قابل ہو جائیں جب آپ ان کو وہاں سے نکال بھی نہیں اور نکالنا چاہیے بھی نہیں میں تو اس کا سختی سے مخالف ہوں کہ آپ کسی کے گھر سے نکال کے تو اس کو سڑک پر بٹھا دیں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ with the approval of cabinet it is doable اور اس کو کرنا چاہیے اچھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جتنا آپ کا منشور ہے اس پر عمل ہو سکتا ہے میں اپنے پینلیسٹ کی طرف بھی جاؤں گا وہ بھی آپ سے ضرور اس پر بات کریں گے سوال کریں گے لیکن اس وقت ایک دو political سوال ہیں questions ہیں میں ان کی طرف آنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کھرنس صاحب کہ آپ کے پی ٹی آئی کا جو voter ہے وہ آئی پی پی کو vote دے دے گا آپ لوگوں کو vote دے دے گا جنہوں نے چیئرمن پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا نہیں اس میں دیکھیں اب میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں میں ان ایک سو چیاسی جو ہیں ہمارے جو میمبرانے اسمبلی صبحی اسمبلی جی ہم وہ لوگ تھے کہ جو آخری وقت تک نو مئی کے شام چھ بجے تک ہم ساتھ کھڑے رہے ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے مختلف مختلف اور مشکل امتحان بھی پاس کی پہلا امتحان یہ تھا کہ جب بولیاں لگیں جو بازگشت ہوئی کہ میمبران کو خریدا جا رہا ہے تو ان ایک سو چیاسی لوگوں نے الحمدللہ یہ ڈٹ کے کھڑے رہے یا ہم دردیا چینج نہیں کی اس کے بعد ان کو اور لیوکریٹیو آفرز ہوئی ہیں کہ آپ کو جناب یہ عدہ دیں گے یہ عدہ دیں گے تو وہ بھی ہم نے سب نے الحمدللہ اس کو ڈینائے کیا ریفیوز کیا اس کے بعد ہمارے امتحان ہوتے گئے ہم زمنی الیکشن میں گئے دور دراز حرکوں میں جا کے ہم ایک سو چیاسی لوگوں نے محنت کی اور اپنے کینڈیڈیٹس کو جتایا اس کے بعد ہم ایک سو چیاسی وہ لوگ تھے جن کو الٹی میٹلی کہا گیا کہ آپ اپنے اسیمبلی کے ڈیتھ وارن پر سائن کریں اور جا کے تو آج ایک سو چیاسی وارن پورے کریں ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی دانستہ یا غیر دانستہ گلتی کر لیتا تو شاید یہ پچھلے مہینے تک ہماری اسیمبلی چل رہی ہوتی یا ہماری حکومت صوبے میں چل گئی ہوتی ہم نے وہ بھی کیا اس کے بعد جناب وقت آ گیا کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ہفتے میں دو دفعہ آپ کی ڈیوٹی زمان پارک کے باہر ہے اللہ پاک نے اچھا خاصا ایک سلسلہ بھی دیا باتا چوکی دروں کی طرح جا کے ہم ڈنڈے پکڑ کے باہر بیٹھتے تھے پھر جناب اسلامباد جاتے تھے ساتھ ہم نے سارے امتحان پاس کیے صرف ایک ہی گزارش کرتے تھے جہاں بھی ہمارا بات سلتا تھا کہ آپ کے ساتھ ہم دو جو ہیں ہمارے پاس چیزیں تھیں جن کی وجہ سے یا منشور تھے جن کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ آئے تھے ایک آپ چاہتے تھے کہ ملک کی ترقی ہو اور آپ ہمیں ہر روز بتاتے تھے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ چور ہیں یہ غلط ہیں تو ہم اس پہ آج بھی قائل ہیں ادھر سے آنے کے بعد دوسرا ہمیں عمران خان صاحب ہی بتاتے تھے کہ یہ جو ادارے ہیں یہ ملک کے اس کی جو ہے سیکیورٹی کے زامن ہیں اور یہ بہت اچھے ہیں اور یہ فرانے ہیں ڈمکانے ہیں ہم اس پہ بھی یقین کرتے تھے اور میں آج بھی کرتا ہوں دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ جس مسلمان ملک کی افواج کمزور ہیں آپ نے دیکھا ہے ان کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے سیئر آج آپ دیکھ لیں غزہ میں جو بربریت کا مظہرہ ہو رہا ہے اگر ان کے پاس ایک مضبوط فوج ہوتی تو کیا آج غزہ کے جو ہمارے فلسطینی بھائی جن کی حاشب ڈوگر سے سوال بڑا واضح ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ ووٹ دے گا یا آپ کا ووٹ بینک کہاں سے آئے گا مسلم لیگ نون سے پیپس پارٹی سے کہاں سے آپ لے کر آئیں گے اپنا ووٹر آپ کا ووٹر کہاں سے آئے گا ہم بالکل انشاءاللہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی کنونس کریں گے کہ ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے ہم تو آج بھی اس منشور پر قائم ہیں تو کیوں نہیں دیں گے ہمیں ووٹ یا پھر وہ اگر اس وقت نون لیگ کو دینا چاہیں گے دنکی مرضی ہے مگر اس کے علاوہ بھی ہم جو لوگ جیت کے ہیں آپ بھلے ہمیں جتنا بھی کوئی انڈر اسٹیمیٹ کرے میں جہاں سے الیکشن جیتا ہوں قصور کے دہات سے میرے رائٹ لیفٹ بارہ جو سیٹے ہیں وہ تو نون لیگ جیتی تھی اگر میرے اپنے چار ووٹ نہیں تھے تو میں کیسے جیتا مجھے بھی ہاتھ جانا چاہیے تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ڈیویڈنز ہیں آپ لوگ الیکٹیبلز ہیں آپ کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی کا ووٹر آپ اس کو کنونس کر سکتے ہیں کہ آپ کو ووڈ دیا بلکل کر سکتے ہیں دوسرا دوسرا پینل کی طرف جانے سے پہلے مجھے صرف ایک بات بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا مقابلہ ہے کس سے پی ٹی آئی سے ہے پی ایم ایل این سے ہے سیندھ میں پی پرس پارٹی سے کس سے مقابلہ کس سے آپ کا پنجاب میں ہمارا مقابلہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہوگا اور اسی طرح سیندھ میں اور مختلف جماعتیں ہیں یا کی پی کیے میں ابھی تک خیر ہمارا ایسا فوکس نہیں ہے ہم زیادہ تر چونکہ پنجاب سے ہمارا تعلق تھا اور میں ہوں بھی پنجاب کا انفرمیشن سیکٹری اس میں جو وفاق کے لوگ ہیں جو بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ باقی صوبوں میں اس وقت کیا ہے ہمیں اپنا پتا ہے کہ ہم انشاءاللہ ضرور کرمنس کریں گے لوگوں کو ان کو بتائیں گے کہ ہم آپ کی بہتری کرنا چاہتے تھے آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں آج ہاشم ڈالکل صاحب پرائم میسٹری جو گفتگو کی اس سے بظاہر لگ رہا ہے کہ بلے کا نشان جو ہے وہ انتخابی جو آپ کا بیلٹ پیپر ہوگا اس پر موجود ہوگا ایسی صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی پی پی جو ہے اس کا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہے مین پنجاب کے اندر اگر بات کر لی جائے یا پی ایم ایلین سے ہے دیکھیں بلے کا نشان ہونا ہی it is not enough اس کے اندر اب وہ پھر بات آ جاتی ہے کہ یہ جو ہے الیکٹیبل اور نون الیکٹیبل والی بات ہے جب بھی الیکشن کوئی جیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کافی ساری چیزیں آپ وہ ایک مکس کرتے ہیں تو پھر جا کے آپ الیکشن جیتے ہیں جو ایک علاقے کی شخصیت ہوتی ہے جو وہاں کے لوگ ہیں دیکھیں عام لوگ دو دو تین تین نسلوں سے جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں انیس سو ستر میں پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی کا فلائٹ آیا میرے والد صاحب اس حلقے سے آزاد جیت گئے تو کچھ انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہوگی کوئی تعلق ہوگا تو اسی طرح ہماری آج بھی صورتحال ہے ہمارا لوگوں کے ساتھ انہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نے پانچ سال گزارے ہیں ہم ان کے دکھ درد کے سانجے ہیں ساتھی ہیں اور کس نے کہا تھا کہ یہ نو مئی کا واقعہ ہو اگر یہ نہ ہوتا تو شاید آج آئی پی پی مارز وجود میں بھی نہ آئی ہوتی ہم آج بھی وہیں بیٹھے ہوتے سارے صحیح میں جانا چاہ رہو اپنے پینلیس کی طرف کیونکہ آپ کا منشور بڑا زبردست ہے میں نے یقین کیجئے گا اپنی پوری صحافتی زندگی میں اتنا زبردست جو ہے اس سے پہلے جو آئے تھے پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ دوکریوں وہ مقمل نہیں ہوسکی زبردست منشور تھا وہ بھی یہ بھی بڑا زبردست منشور ہے پروفیسر ڈاکٹر کیس حسن میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا آپ پوچھیں گے تھوڑا سب کوئی آپ کے ذرن میں سوال ہو کوئی تحفظات ہو اس منشور کے حوالے سے لیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو آئی پی پی کو مبارک دینی پڑے گی کہ انہوں نے ایک ایسا منشور دے دیا ہے جو شاید فورس کرے دوسری پولٹیکل پارٹیز کو بھی کہ اس کو میچ کریں دیکھیں جو کچھی عبادیز آپ تعریف کر رہے ہیں جی میں بلکل تعریف کر رہا ہوں اس منشور کی اس منشور کی جو آئی پی پی وہ کچھی عبادیز کا حق ہے یہ جنیجو نے بھی کیا تھا جنیجو صاحب نے بھی کیا تھا بلکل ہوا تھا بلکل تھا اور پورا بھی ہوا تھا سولر پینل جو ہیں کسانوں کو وہ شباز شریف صاحب نے بھی کیا تھا صحیح ابھی ابتحار میں ہمیں پڑے جاتے ہیں تو ہمیں سولر پینلٹ نظر آتے ہیں اس لیے بہت ساری باتیں جو انہوں نے کہی ہیں وہ ہو سکتی ہیں آپ کو یہ پریکٹیکل لگ رہا ہے بلکل ہو سکتی ہیں صرف وہ ہی ہوتا ہے کہ ویل ہے اچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور نیچرلی جب آپ کے سامنے دو تین بڑی پولٹیکل پارٹیز ہیں جن میں نون بھی ہے پیپلز پارٹی بھی ہے پی ٹی آئی بھی ہے تو پھر آپ کو ایسا ریولوشنری منشور دینا پڑے گا جو اٹریکٹ کرے لوگوں کو اب وہ تو آگے ہے نا کہ لوگ اپنی کمیٹمنٹ سے آئیں گے کیا سب آپ یعنی کیسے منشور کے آگے سرنڈر کر گئے ہیں اب آپ کے ذہن میں کوئی کوئی کوئیسٹن نہیں ہے نہیں نہیں میں آئیم اوکی کوئیسٹن تو وہ آپ نے پوچھ لیا ہوا ہے کوئیسٹن تو یہ ہے کہ جو مقابلہ پی ایم ایل این اور پی ٹی ان کے منشور دیکھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا نا صحیح نہیں نہیں ان کے منشور تو دیکھیں گے مجھے تو سب سے پہلا سوال میں ہے کہ اس منشور پہ سر جو اتنا بڑا منشور آ گیا ریولوشنری منشور ہے مجھے تعریف کرنے چاہیے سج فورت وہ تو بعد میں دیکھیں گے نا کہ یہ وعدے ہیں یا عمل بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ لیکن سر کچھ پوائنٹ سیسٹیں نہیں ہو سکتا ہے اگر ہم کرنا چاہیں اگر کوئی حکومت کرنا چاہے تو لیٹس سی چلے آپ کی سپورٹ آگئی منشور کی منشور کے لیے سپورٹ آگئی پروفیسر ڈکٹر محمد افضل صاحب آپ دین ہیں لاہور کالیج فور بھومنج یونیسٹی سے مہارے معاشیات ہیں چیزوں کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں آپ نے یہ سارا منشور سنا سوال سنے جواب سنے افضل صاحب کس طرح کوئی question observation observation ڈوکر صاحب کی طرف بھی آواز جا رہی ہے وہ بھی سنیں گے وہ بھی بتائیں گے مطلب آج مجھے کلاس میں question کیا گیا what is the difference between IPP اور IPP's what is the difference between IPP اور IPP's اچھا میں نے ان کو کہا کہ جناب وہ political party ہے اور وہ private entity ہے وہ energy produce کرتے ہیں کہ تو سر آپ نے وہ تقریر سنی ان کی میں کہا جیبو میں نے ساری تنی سنی لیکن میں نے اخبار میں پڑھا یہ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ ہی ہونے جا رہا ہے جو ہمارے ساتھ IPP's نے کیا ہے اچھا اب اس میں ڈوگر صاحب سے question یہ ہے کہ کیونکہ ڈوگر صاحب سے بھی expected نہیں تھا اور علیم خان سے تو بالکل expected نہیں تھا کیونکہ وہ practical man ہے business community کے ساتھ ان کا تعلق ہے کہ یہ economic جو downturn ہے اس وقت اور کافی سالوں سے ہے کیا اس کی مجودگی میں یہ ساری facilities جو ہیں وہ provide کی جا سکتی ہیں بیڑا گھر گو ہم ایکانومی کا GDP growth نیچے گئی بھی ہے اس وقت ڈالر کا rate بہت اوپر جا کے تھوڑا واپس ہے اوپر گیا ہوا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت industrial ہماری جو پیداوار ہے وہ بہت نیچے آئی بھی ہے اچھا میں اس وقت ٹیکس collection بڑی کام ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کے ایسے ہے کہ دیکھیں ایکنومکس اتنی ایزی نہیں ہے اگر اتنی ایزی ہوتی تو ہم بچوں کو بی ایس نہ کرواتے ایم فل اور پی ایچ ڈی نہ کرواتے لائک آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے پچھلی دونوں گورنمنٹ نے current account جو تھا اس کو maintain کرنے کے لیے imports کو curtail کیا صحیح کیا پاکستان کے اندر imported commodity کم ہوئی نہیں اور ایکنومکس جو ہے کہ اس نے اپنا راستہ جو ہے افغانستان کے ثروب بنا لیا اور اس کا ہمیں الٹا نقصان ہوا ہے آپ کی بات اس کو question کی صورت میں ڈوگر صاحب کی طرف میں اسی طرف جا رہا ہوں میں اسی طرف جا رہا ہوں یہ جو آپ کا اچھا ہے تٹس صاحب نے استاد مختلن میں اس کو appreciate کیا ہے کیا جو آپ نے یہ ایکنومک plan دیا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایکنومک advisor کوئی کلنے کے prominent ایکنومک advisor سوی جا انکیر طریق صاحب خان صاحب خود بہت بڑے ایکنومک advisor بزنس advisor سر ڈوگر صاحب سوال آپ نے سن لیا سارے کے سارے اتنی بری معاشی حالت ہے بیڑا گھر کوہا ہے ایکنومکس کا اور کرزوں میں دبے میں ایسے میں اس منشور عمل کیسے ہوگا پیدے تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے بڑی زیادتی کیا ہے کہ آپ نے اتنے بڑے جید معاشی حضرات بٹھا دیئے تو میرا ایکنومک سے تعلق نہیں ہے میرے سے آپ پولٹکس پر سوال کریں تو شاید میں اس کا بہتر مگر میں بلکل بھی ان کے آگے اپنی کوئی knowledge جھارنے کی کوشش نہیں کروں گا دیکھیں پروفیسر صاحب نے بھی فرمایا کہ اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جی ڈو ایبل ہیں تو اب اگر آپ کے حالات اتنے خراب ہیں تو آپ کچھ بہتر کرنے کی کوشش ہی سمجھ ہوں کہ پنجاب سارے بارہ اکڑ کے کم کاش تاروں کو آپ دے سکتے ہیں سولر انرجی جنیجو صاحب کی مثال اگر کوئی اس میں مشکلات ہوں گی تو ظاہر ہے اس میں بیٹھ کے مزید ہم اس پر کچھ کریں گے اور مجھے امید ہے کہ جو یہ پچھلے جو سولہ سترہ ماہ میں ہمارے ساتھ موشب کے ساتھ جو ہوا آپ کو اندازہ ہے جو میرے سے تو ظاہر ہے زیادہ کابل لوگ یہاں بیٹھے میں کہ اگر آپ صرف اور صرف جو یہ development بجٹ عوام میں دیا جاتا ہے اگر آپ اسی کو منیج کر لیں تو آپ عوام کے بہت سارے دکھ درد دور کر سکتے ہیں تو اس لیے میں اس کو سمجھ ہوں کہ یہ ہماری کابش ہوگی ہم کوشش کریں گے اگر اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا کہ ہم چار سے پانچ سال میں پورا نہیں سیونٹی پرسن ایٹی پرسن سکسٹی پرسن تو ہم اس کو کرنے کی پوری کو دیکھیں بہت میرے بانی آپ کی آپ نے موقع سب سے پہلے تو یہ منشور ہے استقام پارٹی کا یہ ہمارے ہمساہیہ ملک عام آدمی پارٹی جو تھی اس کا منشور بھی مجھے لگ رہے نام تھوڑا سفر ہے لیکن چیزیں اسی طرح کی ہیں وہ ایک بہت بڑا ملک ہے اس کی صاحب ہیں جانگی ترین صاحب ہوں یا کوئی اور یہ وہ ہی لوگ ہیں جو ایک کنٹینر کے اوپر ایمرا خان صاحب کے ایک بائیں تھا جب انہوں نے اپنا منشور دیا تھا اور کہا ایک کروڑ گھر دیں گے مجھے یہ بتا دیں کسی ایک گھر کی اینٹ کہیں لگی ہو تو تھا اس سے پہلے ذرکار لی بٹو صاحب نے روٹی کپڑا اور مکار اور پتہ نہیں کیا کچھ دیا لیکن سارے کے سارے لالی پاپ ثابت ہوئے اس صورت حال میں مجھے بتائیں تین سو یونٹ کے اگر آپ اندازہ لگاتے تو ڈائی کروڑ جو اس وقت سارفین ہے اگر ایسٹیمنٹ لگایا جائے ڈائی کروڑ تک پاکستان کے اندر تو اس میں یہ ڈیر کروڑ بندہ بنتا ہے تین سو یونٹ والے سر دی آجاتی ہیں تو یہ تقریبا دو کروڑ سے بھی زیادہ چلے جاتے ہیں سارے کے بیلی کے بل تین سو یونٹ سے نیچے آتے جہاں جس ملک کے اندر یہ عالم ہو کہ آپ کا سرکول دی سو ارب سے پچیس سو چھبیس ارب پہ جا چکا ہو کپیسٹی چارجز آپ نے چالیس فیصد دینے ہو اور تیس تک کوئی چانسی بھی نہیں ہے کہ ان سے ہماری جان چھوٹ جائے کہ وہ آئی پی پی سے تو مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تو یہ اسی طرح کا منشور لگتا ہے جو ماضی میں ان دونوں صاحب نے امران خان صاحب کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو کے ان کو مجبور کیا تھا کہ یہ ملشور دے دیں ہو جائے گا تو یہ اس وقت بھی ایسی صورتح آل ہے اور دوسرا یہ جب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دیں گے یہ مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے ایک بڑا ٹائکون چینی کا اس کا سب سے بڑا کاروبار ہے چینی کی قیمتوں میں ابھی تک استاقام نہیں آسکا تو پارٹی میں استاقام مجھے تو سمجھ نہیں آرہی نوی فیصد لوگ تو وہی ہیں جو کہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور نوی فیصد وہی لوگ یہاں آگے ہیں اب یہ ہمیں نئے ٹرک کی بتی پیچھے لگا رہے ہیں عبام کو انہی لوگوں کو مجھے کچھ نظر نہیں آرہا کہ آگے والی یہ ہاں یہ کہہ سکتے ہم سب سے پہلے اپنی ملکی محشت کو اس طرح سے ٹھیک کریں گے ہمارے خزانے کے اندر ہماری محشت کے اندر یہ اس کے بعد ہم یہ دے سکتے یہ تیس تک تیس تک تین سو یونٹ فری نہیں دے سکتے یہ ملکی دینے کو تیار ہو یہ ایک پولیٹیکل سوال ہو گیا کہ جب آپ عمران خان صاحب کے ساتھ موجود تھے تو تب آپ یہ سارا کچھ نہیں کر سکے جب آپ اس سے پہلے برٹو صاحب نے اس قسم کے نارے لگائے وہ نہیں کر سکے میں جواب کے لئے ہوں گا ایک بریک سے واپس آتے ہیں تو اسی سوال کے ساتھ آپ کی طرف دوبارہ آنگا اس وقت ایک بریک بریک ناظرین آئی پی پی استقام پاکستان پارٹی جو ہے بڑا زبردست قسم کا اس کا منشور تین سو یونٹ بجلی مفت دینی ہے بے گھر جتنے بھی لوگ ان کو تین مرلہ کے پراؤڈ دینے موٹسیکل کا پیٹرول جو ہے موٹسیکل والوں کو آدھی قیمت پر دینا ہے اور ساڑھے بارہ اکڑ تک کسان کو بجلی جو ہے اس کے ٹویل کی وہ مفت ہو جائے گی کچھی عبادیوں کو مالکانہ حقوق ملیں گے نوجوانوں کو بلا سود کرزے ملیں گے اور خواتین کو ان کی دو سٹیپ پر ان کے گھر پر روزگار ملے گا اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر جہاں کیے گئے تھے اور جب یہ وعدے ہوئے تھے تو خان صاحب کے ساتھ جانگیر ترین صاحب تھے علیم خان صاحب تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک کروڑ نوکریہ دے دیں گے پچاس لگ گھر دے دیں گے اس سے پہلے بٹو صاحب نے بھی ایسے ہی وعدے کیے تھے تو وہ تو پورے نہیں ہوئے تو اب آپ کی پولٹیکل پارٹی یہ وعدے کیسے پورے کر لے گی ماضی میں بھی اسی قسم کے وعدے ہوتے رہے ہیں یہ بلکل آپ صحیح کہ رہے ہیں ماضی کے تجربات تو اچھے نہیں ہیں اس لئے آج 75 years کے بعد جہاں کھڑا ہے وہ آپ دیکھ دیکھ تک جہاں تک یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ وہی دو صاحبان ہیں جو ایک عمران کے دائیں اور ایک عمران کے بائیں شاید ان کو پھر اگلی حقیقت نہیں پتا کہ جیسے ہی حکومت فارم ہوئی تھی یہ جو ملک اور عوام کو دو چیرے دکھائے گئے تھے ان چیروں کو ہٹا آکے تو سردار عشمان بزدار صاحب کو پیش کر دیا گیا تھا عوام کے سامنے اور میں خود دیکھتا رہا ہوں کہ جانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب اس کے بعد یہ کسی بھی اس طرح کی نہ کمیٹی میں تھے اور نہ ان کو کسی چیز میں روال کیا جاتا تھا میں تو یہ بڑا سوچ ہوں تو اس لیے ابھی سے اس کو ٹھکرا دینا میں سمیتوں ہوں ہم ایک بات کر رہے ہیں اگر ہم خدا خاصتہ اس کو نہیں پورا کرتے یا بیچ میں چھوڑ دیتے تو پھر میں سمیتوں کے سب کا رائٹ ہے کہ وہ جیسے مزی کرے عوام بھی کرے اور باقی بھی جو لوگ ہیں چینی اتنی مہنگی ہوگی جانگیر ترین صاحب کی وجہ سے تو سب لوگ ان کو کرتے تو پھر آپ ان پر کیسے ٹرسٹ کریں میں تو اس کو نہیں بلیو کرتا کہ جانگیر ترین صاحب کی مس منجمنٹ ہے جو جو چینی یہاں سمگل ہو کے افغانستان جاتی رہی کیا جانگیر کلومیٹر کی لائن لگی ہوئی تھی جس میں بڑے بڑے کنٹینرز کرنے ہوئے تھے اور یہ جو جا رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا تو گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ جو پرائز فکس کرے گی اس پہ مل مالکان کا کام ہے کہ وہ شگر پروائیڈ کریں جب آپ ایک بہت بڑی تداب میں اس کو سمگر ہونے کی اجازت دیں گے تو پھر کام بڑھ گے گی آخری سوال آپ سے یہ ہے میں باقی پہلی لیسٹ کی طرف پھر جاؤں گا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کوئی نہیں سٹیڈی کی ہوگی پنجاب میں آپ کتنی سیٹیں نکال لیں پنجاب کے ساتھ جائیں گے پریفرنس کیا ہوں گی آپ کی نہیں بلکل ابھی ہم نے کوئی ایسا ہمارا پلان نہیں ہے ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری پارٹی گرو کرے اس میں اور لوگ آئے ہیں ہم عوام تک جائیں ابھی آپ نے خود بتایا کہ ہم نے کچھے دنوں ایک کنونشن کیا جہانیہ میں اور میں وہاں پہ موجود تھا کہ بہت اچھی تعداد میں لوگ تھے اور ان کے اندر جوش و کروش بھی تھا تو اسی طرح انشاءاللہ آپ کو اگلے اس نئے تاریخ کو آپ کو حافظہ باد میں نظر آئے گا کہ دیکھیں عوام نے رکھ کرنا ہے ان کو جو بھی اپوروچنیٹی ہوتا اور ہم شاید سارے وہاں پہ موجود رہتے اب چونکہ مجبوری ہے میں ذاتی طور بھی یہ سمجھ دوں کہ میں کسی صورت نونڈی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ریزسٹ کریں گے یہ اندازہ لگانا کہ ہم کتنی سیٹیں جیتیں گے اور 20-25 دن کے بعد مجھے امید ہے کہ جب ہم تولہ سا آوان کے ساتھ ہمارا رابطہ بہتر ہوگا تو شاید پھر میں اپنے زبردست پیش کر دیا لوگوں کی توجہو کھینچ لے گئی بہت شکریہ باقی میں پینلسٹ کی طرف آ رہا دوبارہ کمنٹ اب آپ نے بتانا ہے پریکٹیکل میں نے آپ سے کہا کہ منشور اس لیے اچھا ہے کہ دوسروں کو فورس ہو گئے کہ وہ بھی ایک ہمارا پرابلم آپ کو دوسرے بھی اچھا منشور دیں گے اس کے پیرلل لانا پڑے گا نا ان کو بات یہ ہے کہ جو اصل پرابلم اس ملک کا ہے وہ انڈس کلیزیشن کا نہ ہونا ہے صحیح وہ سرویس سیکٹر جو 51% جی ڈی پی کا حصہ ہے اس کا exportable نہ ہونا ہے ایک بہت بڑی تداد یوت کی unskilled اور uneducated ہونا ہے جب تک اس کے اندر SMEs کا بھی رول بہت minimal ہونا ہے یہ تینوں چاروں چیزیں ان کی سینرجی کے لیے منشور آنا چاہیے صحیح اس میں یہ نہیں سمجھتے کہ علیم خان صاحب اور جھانگیر ترین صاحب دونوں ہی self made سمجھے جاتے ہیں تو جب انہوں نے خود اپنا business اتنا grow کر لیا خود وہ ایک icon بن گئے پاکستان کی ایک اگر نہیں جائے سکتے میں individual پہ نہیں جائے کرتا کیونکہ ان کو criticize بھی کیا جا سکتا تعریف بھی کی جا سکتی ہے میں ان میں سے کسی کو بھی self made نہیں سمجھتا ہے سب marshall laws کی پیدا بار ہیں سب کے پیچھے مراتے ہیں سب کچھ ایسی families سے ہیں سو ٹھیک ہے ان کو opportunity ملی انہوں نے اس opportunity کو بڑھا لیا علیم خان صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ لینڈ مافیا کا حصہ ہیں مجھے نہیں پتہ کتنے ہیں ان کے بارے میں شگر مافیا کا حصہ کہا جاتا ہے مجھے نہیں پتہ میں individual پر کمنٹ نہیں کروں گا اور دوسری بات یہ ہے دو بندوں کے علاوہ باقی ساری ٹیم عمران خان کی پارٹی سے نکل کی پی 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 رابطہ رابطہ ہوتا ہے عام طور پہ اس کے ذریعے ہی سارے ترکیاتی کام ہو رہے ہوتے ہیں جب انہوں نے ایک پوری حکومت گزار لی تو وہ لوگ ظاہر ہے ان کے ساتھ ہی جائیں گے پی ڈی ایم کی حکومت جاتے جاتے بہت سارے پیسے اپنے میمبر پارلمنٹس کو دے گئی ہے یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا پی ٹی آئی سے نکل کے آئی پی 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 کے بنے ہیں مگر دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ اٹریکٹ کرتے ہیں یا پی ایم ایم والے اٹریکٹ کرتے ہیں وہ پیسہ آپ نے کہا سیلف میڈ ہیں میں نہیں مانتا سیلف مشرف دور میں جب جمالی صاحب کو صدر بنانا تھا تو ان کے مددے مقابل صرف ایک ووڈ تھا جس نے کردار ادا کیا تھا وہ کس کا تھا وہ وہی اس بندے کا جس کو آپ سیلف میڈ کہہ رہے ہیں اور اس کے عوض کیا اس میں سے نکالا تھا پھر سرکاری زمین انہوں نے اپنے نام کروائی تھی پھر اس طرح سے سرکاری فرنڈ سے باہر سے وہ ابدیر رہے باہر سے انہوں نے سپورٹ لی اور اس کو اپنے انسان بھائی کسی کا پرس چوری جب تک آپ کے آتھ نہیں لگے گا اور آپ ماندار اسے واپس کر دیں گے تو آپ ایک آتھ سکتے ہیں کہ ہر کامیاب آدمی کو جب آپ کرپٹ سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہر جو کمانے میں سمجھتا نہیں ہوں یہ بازی میں سارا رکار میں موجود ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں جا کے پڑھ لیں میں ساری چیزیں دیکھی ہیں بیمار سنتوں گاؤ اس میں سنتیں لی گئی اس کے شیئر جو ہے وہ ان کی آپ کو پتہ کی گئی سٹھے مادی اس میں ایک اور چیز آتی جب ہم نواز شریف کے بارے میں سب کی بات کر رہا ہوں سب نے کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار کے وہ اپنی فیور میں کیا اس کے بعد سارے سیاستدان بیشتر بیشتر جو ڈنڈی نہیں مار سکے پاکستان کی حالت اگر ایسی ہوئی ہے جس کے اندر سارے مسائل موجود ہیں مادنیات ہیں سب میرا سوال یہ تھا میرا سوال یہ تھا ایک شخص جب خود ترقی کر سکتا ہے تو یقینی طور پر اس کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے دیکھیں ٹیلنٹ مجھے کوئی ایک بزنسمن بتا دیں میں آپ کو اسٹری بتا دوں گا اس کی کوئی ایک بزنسمن بتائے میں بتا دوں گا کہاں کہاں سے فیور لی اس نے اس کے بعد کیا کچھ کیا ٹیکس کتنا اس نے منیج کیا یعنی چوری کی اس کو منیج کہتے اور کیا کچھ نہیں کیا میں یہ پاکستان سال میں دو جا کے دورے کرتے سارا پیسہ لے جاتے سیکسری اگر جائے گا ائرپورٹ پہ مجھے بتاؤ اس کو پروٹوکول نہیں ملے گا کون اس کا چیک کرے گا اس کے پیسے کون چیک کرے گا وہ تو پاکستان نہیں ہوگا یہ ہم پتہ نہیں اگلے پچھتر سال پھر ایسے ہی چلتے رہے کب تت ہم ایسے کریں سب کو اس چھلنی سے گزرنا ہوگا سب کو یہ کچھ نہیں کسی پارٹی نے اچھا منشور دے دی ہے کوئی اچھے وعدے کر لی ہیں کیا ہوا تھا بلے بلے کیوں تھی لوگ اس طرف کیوں گئے تھے کدھر گیا وہ مجھول پورے چار سال اور دس سال آپ کے پی پی کے آنے جا کے دیکھیں وہ اس وقت نو سو ارمی مگروض وہاں کونسی دودھ کی نیرے پھہ گئی ہیں وہاں جی فلانی اصلاحات کرنی تھی وہ بھی کی یہ بھی کوئی نظر آتی آپ کو پیسے دینے کے لیے نہیں ہے بار بار خبریں آرہی ہم لازمین کے اگلی دور کٹ لگ جائے گے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ صرف سننے کی کہنے کی باتیں میں آنا چاہ رہا ہوں ڈکٹر محمد افسر صاحب آپ کو کیا اقدامات کی جائے مجھے تو منشور اچھا لگ رہا ہے یہ امپلیمنٹ ہو جائے کس طرح ہو جائے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجئے گا دیکھیں پولیٹیکل جو پروسس ہے پولیٹیکل پارٹیز کی مجھورٹی اس کا لنک ہے آپ کی اکنومک گروت اور ڈیویلمنٹ کے ساتھ بلکل ٹھیک تو یہ بڑی خوشی تھی کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے پچھلے پانچ سات سال میں کافی سیکھا اور نیکس جو ہے یہ مجھورٹی کا مظاہرہ کریں گی اور ٹو تھوزن ٹوئنٹ ٹوئنٹ کے بعد جو ہے پاکستان ڈیفرنٹ ہوگا اگر آپ بغاور جو ہے کس منشور کا اگر آپ انیلسز کرتے ہیں تو یہاں سے تو یہ فیل ہو رہا ہے ہم پھر ایک دفعہ پھر جو ہے ہم خواب دخوا رہے ہیں قوم کو اور پھر جو ہے ہم دوہزار ایٹین والی پوزیشن پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو میری آپ کی وساط سے یہ ایک میسج ہوگا ڈوگر صاحب کو بھی جو کہ ایڈوائزر ہیں اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ایک ریالسٹک جو ہے وہ منشور لے کے آئے ہیں جو ڈوائبل ہو ایڈروائز پہلے بھی مزاق بنا ہے اور پاکستان کی جو اس وقت ایکنومک پوزیشن ہے ورلڈ کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے ہے اب میں ایک اگزامپل کوڈ کرتا ہوں ڈوگر صاحب نے کہا جی کہ ہم سولر فری دے دیں گے جو بارہ اکڑ کے زمین کے مالک ہیں کیا ڈوگر صاحب نے کبھی یہ سٹیڈی کیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس فریش وارٹر کی اماؤنٹ کیا ہے ٹوٹل اماؤنٹ کیا ہے اور پر کیپیٹا جو ہے وہ فریش وارٹر کیا ہے اور ہمارا جو وارٹر ٹیبل جو ہے وہ اس وقت اس کا لیول کیا ہے دیکھیں نکس صاحب پانی تو دینا ہی ہے نا فرس لوگ کو نہیں پانی ہوگا تو آپ دیں گے نا آپ دیکھیں جب پاکستان بنا تو آپ کے پاس جو پانی تھا 55 کبک میٹر تھا پر پرسن اس وقت جو ہے آپ کی میں نے بھی فورکاسٹنگ کی ہے ابھی میں نے قیدہ جو یونیورسٹی میں پیپر پڑا ہے اس میں پاکستان is heading towards absolute water scarcity by the year 2025 اور جو میری فورکاسٹ جو ہے اور اس سے پہلے ایشن ڈیولیمنٹ بینک کی فورکاسٹ ہے کہ پاکستان میں جو ہے اس وقت پانی جو ہے فریش وارٹر جو ہے اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ less than 500 جو کہ absolute water scarcity کا level کراسٹ کر چکی ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی پلوٹر بارٹی سے جب ہم ریسرچ کرنے والوں کو بہت اترام کرتا ہوں ریسرچ ہونی بھی چاہیے اور ہمیں intimate بھی کرنا چاہیے بتانا بھی چاہیے لیکن جب سے میں نے جنرزوں شروع کی میں یہی سنتا رہا ہوں کہ اگلے دو چار سالوں میں گیس نہیں ہونی اور اگلے دو چار سالوں میں ہمارے پاس پانی نہیں ہونا اور اگلے دو چار سالوں میں چل ہی رہے سر نہیں چل تو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ کیسے چل رہا ہے اگر چل رہا ہوتا تو اس وقت آپ کی اگری کلچر بہتر ہوتی آپ دیکھیں گے کہ اس وقت تو ہم یہ زمین کے پانی سے کام چلا رہے ہیں لیکن کب تک ہم یہ کام چلائیں گے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری پلوٹیکل پارٹیز اپنی ایکنومک ٹیم کو بٹھائیں ریسرچ کی بیس پہ جو ہے اپنی ایک ایکنومک ایجنڈا بنائیں اور وہ لوگ کے سامنے لے کے آئیں جو لوگوں کو اپیل کریں ادر وائز جو ہے جیسے میں نے بھی آپ سے کہا ہے کہ لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے what is the difference between IPP اور IPP's کہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم آئیں گے اور آپ کی انرجی کی ضروریت پوری ہو جائیں گی ابھی تک تو نہیں پوری ہوئی صحیح اس وقت جو ساری صورتیال بنیوی بڑا ہمیں امید ملی تھی ڈالر جو تھا وہ 333 پر 50 پیسے پہ پہنچا تھا 4 ستمبر تاریخ تھی اس ہائٹ پہ یعنی کہ اوپن مارکیٹ میں بلیک میں تو اس سے بھی اوپر چلا گیا تھا ساڑھے 300 میں بھی نہیں مل رہا تھا لیکن اس کے بعد یہ واپس آنا شروع ہوا جب یہ 275-76 پہ پہ پہنچا تو ایک مرتبہ پھر یہ اب 280 پہ چلا گیا لیکن صاحب یہ ڈالر جو ہے ہمارا تو خیال تا 300 پہ چلا جائے گا 300 پہ نہیں جائے گا چلا جائے گا کیا کہتے ہیں دیکھیں دو باتیں پہلی بات تو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ جب ڈالر اوپر جاتا ہے تو آپ کے ایکسپورٹر کو فائدہ ہوتا ہے صحیح اور آپ کے ایمپورٹر کو نقصان ہوتا ہے جب نیچے آتا ہے تو آپ کے ایمپورٹر کو فائدہ ہوتا ہے اور آپ کے ایکسپورٹر کر رہے ہیں میرا ہمیشہ سے یہ خیال ہے کہ یہ جو ڈالر تیس روپے اوپر نیچے جاتا ہے یہ سٹا بازی ہے یہ ان ہاؤس ٹریڈنگ ہے یہ بات صحیح ہے کہ ہماری بیلنس او پیمنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے ہمارے ریزروز نیچے جا رہے ہیں ہم نے کرزیں واپس کرنے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ڈالر چاہیے ڈالر کی دو ہی طریقے ہیں ہم کچھ چھاپ تو سکتے نہیں ہیں یا ایکسپورٹ کر کے جو نیچے جا رہی ہیں ہم ڈالر خریدتے ہیں یا پاکستانی ہمیں باہر سے بھیجتے ہیں جن کا ہم خدمت ہی نہیں کرتے تو وہ اب ہنڈی کے ذریعے بھیجتے ہیں ڈیریکلی نہیں بھیج رہے تو ہم نے ان دونوں کے لیے بھی نہ پی ڈی ایم نے نہ اس حکومت میں کوئی پالسی بنائی نہیں ہوئی ڈنڈے کے ذریعے لوگوں کو پکڑ کے ڈالر کو نیچے لائے جب اب آپ کا ذہن ڈالر سے نکل کے افغانیوں اللیگل افغانیوں کی طرف چلا گیا آپ کا ڈنڈا ادھر چلا گیا تو ڈالر پھر اوپر جانا شروع ہو گیا سو پہلے تو آپ وہ جو بات ڈاکٹ صاحب نے کیا ہے ایکنومک پالسی بنائیں کہ کہاں کہاں آپ لگ رہے کہ ڈالر سستہ ہوگا کوئی چیزیں نہیں ڈالر مہنگا ہوگا کیونکہ سٹھا بازی ہے تو وہ سٹھا بازی میں تیس روپے نیچے آیا بیس روپے تو اس نے اوپر جانا ہے نا کسی نے تو اب جنہوں نے خریدا ہے انہوں نے پیسے نہیں بنانے آپ کو لگ جنہوں نے دو ست ستر پہ خریدا ہے آپ کے ذہن میں ڈالر دوبارہ جو ہے اوپر جائے گا آپ جی جائے گا ڈالر اوپر جائے گا نیچے آئے گا یہ فلیکچوشن رہے گی اوپر نیچے جاتا رہے گا اشتر آپ کی کیا رہا ہے اس پر اوپر تھوڑا سا مجھے اگر ایک نہیں نہیں آپ کے صرف یہ بتانا ہے اوپر جائے گا نیچے جائے گا یہ دیکھیں نیچے جائے گا ابھی نہیں چونکہ ہم آئی میں آ رہا ہے دو طریق کو وہ رہا ہے تو تھوڑا سے اس کو رلیف دیں گے ہم لوگ جب وہ کردہ آجے کہ اس کے بعد پھر ہم ڈڈا چلائیں گے پھر وہ نیچے چلا جائے گا پھر وہ نیچے چلا جائے گا اور وہ جو آپ نے اس کی ایک لیمٹ بتائی نے اس کے قریب دائیسوں کے قریب آ جائے گا آ جائے گا چلے یہ بہت بہت شکریہ تمام ایمانوں کا تشریف لانے کے لیے ڈکٹر قیسہ صاحب اور ڈکٹر محمد افضل صاحب اشرف مہتاب صاحب اس سے پہلے کنر ہاشم ڈوگر میں ہر ساتھ موجود ہے تمام ایمانوں کا شکریہ آج کے لیے اتنے اللہ حافظ